السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک جسم فروش عورت نے سخت کرمی کے دن ایک کتے کو دیکھا جو ایک پوئے کے گرد چکر لگا رہا تھا اور پیاس کی شدت سے اپنی زبان نکالے ہوئے تھا اس عورت نے اپنے چمڑے کے خف یعنی اس کے چمڑے کا جوتا تھا جیسے خصہ جو گرد وغیرہ ہوتا ہے اس جوتے میں کوئے سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا اللہ تعالی نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی عورت تھی تو نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کی فضیلت پر مغفرت کی فضیلت پر صاحب اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ حدیث باق سنائی کہ ایک جسم فروش عورت ہمارے معاشرے میں اسے توائح بھی کہا جاتا ہے فائشہ بھی کہا جاتا ہے تو وہ ایک کتے کو دیکھا کہ جو کوئے کے گرد چکر لگا رہا ہے پیاس سے مر رہا ہے تو اس بندی نے اپنا دوبٹہ نکالا یہ علماء فرما دے ہیں دوبٹہ نکالا اور اس جوتے کو باندھا باندھ کر کوئے میں لٹکا کر اس میں پانی بھرا اس کو پیڑایا تو اللہ عزدہ وجل نے اس بندی کو اس عمل کی وجہ سے کتے کو پانی پیانے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو بخش دیا اللہ پاک ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ